ملازمت 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 میرے آگئی ہے کیا تھا تب دیلی آگئی ہے میرا پرنڈنگ پرس ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے تب دیلی آگئے نا کچھ اور بھی ہیں ہمارے پاس سرام ان پر آپ کو کچھ اور چیزیں بھی دکھاتے ہیں بڑیاں کیا لیں آپ کے آپ کدھر رہتے ہو میں ملتان کا رہنے والوں میں کل سے ادھر آیا ہوں وزیراعلا کے پاس آیا تھا وزیراعلا کے پاس میں گئے ہوں میری کوئی مدد نہیں کر رہا میں کل کا یہاں پر بکھا پر کیا ہوا ہے میرا ایس کی ڈانڈ ہوا تھا میں بس کا کلینڈر تھا میری دونوں لاتے ٹوٹیا ہیں دونوں لاتے دیکھ سکتے ہو دونوں لاتے میں رات ڈالے ہو یہ میری پیر کی یہ پوزیشن ہے اور یہ میری وزیراعلا نے ویری فیشن کروا ہے سلمان کازمی صاحب کدھر ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کدھر ہے جی اچھا اب یہ دیکھ اب میری پوزیشن تو آپ کے سرکی سبے کا بابا وزیراعلا صاحب نے اڈر کر دیا تھا یہ میں ویری فیشن کرا کے آئے ہوں ویری فیشن ہونے کے بعد بھی میری مدد نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں میں اپنی خود کشی کر دینی ہے آپ کی کیا مدد کرنی چاہیے میرا علاج کروائے سلمان کازمی صاحب کدھر ہے جی سلمان کازمی صاحب آپ بیٹا بھی آپ سے ملتے ہیں آپ کو آگے سران دکھاتے ہیں جی اور وہاں صورتحال دکھاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے ایک سران بلکل قریب ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں مسافر خانہ اور ان کی بوسیدگی اور غیر انسانی جو سلوک ہے وہاں ہو رہا وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور حکام کی جانت سار اس پر کسی طرح کا کوئی نوٹس نہیں اور یہ یہاں گند کی صورتحال ہے جہاں لوگ مسافر خانوں میں رہتے ہیں اندر گندگی باہر گندگی یہ یہاں کے معاملات ہیں یہ ایک اور سران ہے جی یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کے سورتحال کیا ہے انہوں نے تو اب بستر بستر شاید چینج کر دی ہوں اسلام علیکم سار کیا آنے بوس طبیت کیسی آپ کی ایتر آنے میڈیا والے آئینے دا اچھا یہ سران ہے جی بستر چینج کرنے کا سلسلہ جاری ہے جی کافی دیر سے اور اب انہوں نے نئے بستر تھوڑے چاہتے آپ بستر چینج کرتے سارے کنوں کیتے نہیں انہیں کر رہے ہیں سن ہاں انہیں کیتے نہیں کیوں اس پاس سے دنی کا سکون آئے نہیں تھے حالے تھوڑے گندے بستر سا نے وہ کیتے نہیں چکتے گندے بستر لے ترباب نہیں جی سیکنڈز میں ابھی ہم ادھر تھے پسلی سران پہ اور یہاں جی بستر چینج ہو گئے بستر تھوڑے بہتر ہیں تھوڑی حالات ان کے خراب ہیں بڑے پتلے حالات ہیں لیکن انہوں نے سمیل کے سلسلے وہی ہیں جی یہاں سیلن کی بہت زیادہ بدبو ہے اور گھٹن ادھر بہت زیادہ ہے اور یہاں بھی بہت سہرہ سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں مستاذ جی کم پیسے لے ہوں گے آ جائیں باہر بات کرنی ہے آپ سے کیا حال ہے آپ کے میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیور سوسائٹی کو بھی اس میں آنا چاہیے وہ بھی اس کو بھی اپنا روح نیچے لیٹھتے ہیں نیچے کم پیسے ہیں آن جی کتنے ہیں پچاس تو اتیس ستر آن جی یہ ان کو دسکونٹ میں رہی بیس روپے کا دسکونٹ میں نیچے لاغت سیدھا ہو جاتا ہے کام کارتا ہوں کام کیا کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں کارپریشن 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 تو کون لارویس میں ترکی آلے ہوگا ہے تو آپ کنٹریکٹ پہ ہیں کے ریگولر ہیں ریگولر ہیں تو پھر وہ آپ کی اپنا گھر نہیں ہے فیصلہ باد فیصلہ باد ہے تو یہ تو لارویس میں تو ادھر سفائی باہر دیکھی آپ نے ہم ادھر نہیں ہم لارو ٹلو تھا تو یہ چادریں ابھی چینج کرتی ہیں انہوں نے کتنی دیر پہلے ابھی پانچ منٹ پہلے چادریں چینج ہوئی ہیں پہلے کے دنی ہوئی ہیں ہوئی ہوتی ہیں لیکن ایک 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 میں صرف جاتا ہوں آپ کے پرگرام تماشا کو آپ کی پوری ٹیم کو دنیا نیوز کو اسلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ جو کی ایشیوز ہیں سوسائیٹی کے ان کی نبت پہ ہاتھ رکھا جیسے ڈاکٹر رکھتا ہے تو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے دیکھئے یہ غریب لوگ ہیں جو اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار کرتے ہیں یہ میرا گھر تو بناتے ہیں لیکن ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا یہ بڑی ظلم رفسوستی بات ہے میرے یہ ایک بات مکمل نہیں ایک منٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دوڑ دراز علاقوں سے اب کمائی کرنے آتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لیکن یہاں پر مہنگاہی اتنی ہے کہ یہ فورٹ نہیں کر سکتے اگر یہ اپنی آج کی کمائی اس اچھی لکیلٹی میں لگا دیں تو یہ گھر تو کچھ نہیں لے کے جائیں گے یہ ہم سب جیسے دوست نے کہا میرے کلیگ نے کہ کس میں کوئی شاک نہیں کہ مخیر حضرات سیول سائٹی ان کا مرض ہم سب کا فرض بند ہے سٹیک ہولڈر کی بھی سب سے پہلے تو مداری حکومت ہے وقت کی ہے کیونکہ میری جان کی پروٹیکشن میرے رضا کی پروٹیکشن میری زندگی کی پروٹیکشن مجھے سیف ہاؤس دینا رہیش دینا یہ ایک ویل فر سٹیٹ کا کنسپٹ ہے لیکن ہمیں یہاں پر ریاست نظر نہیں آ رہی جب آپ نے بات کیا اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ ہم مخیر حضرات سیول سائٹی کے فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم کیٹر کر رہے ہیں ان کو دیکھیں میں اس پر بات کر رہا تھا عبداللہ صاحب کہ آپ لوگ نکلیں ہم لوگ بھی ان کا حصہ بنے دیکھیں ہم تو اپنا رول ادا کر رہے ہیں ایزے میڈیا جو ہمیں کرنا چاہیے کسی میڈیا نے یہ نہیں دکھایا لیکن ہم لوگ دکھا رہے ہیں یہ چیزیں اور سیول سسائٹی کو بچائیے مخیر حضرات کو بچائیے کہ وہ ہمارے اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھیں کس طرح یہ گریب اور بچارے لوگ رہ رہے ہیں اور کس طرح یہ بماریوں کا گھڑ ہیں اور کس طرح دیکھیں آگے کیا صورت ہے آلے جی آگے کیا ہے گھارہ ادھر گھارے کون ہے تیدر بات روم کے در بات روم میں ادھر یہ گھارے ساتھ متزن بات روم ادھر نہیں ہے یہ کازمی صاحب نے کچھ چیزیں نئی دیکھیں یہ کیا ہے جی یہ وینٹیلیشن کا ایک اچھا دریہ ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھار ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کوئی پرنٹنگ پریس ہے یا کوئی اور چیز ہے یہ دیکھیں اگر یہ کپڑا اٹھائے رکھیں تو اس سے بڑا فرق پڑے گا اتنے بندے اگر ایک کمرے میں سوتے ہیں تو کوئی میرے خیال میں سردی نہیں ہوگی کوئی ٹھانڈ نہیں ہوگی اور یہ پیچھے گھر بتا رہے ہیں اور شاید مالک کا گھر ہو جس کا یہ ہے سارا سلسلہ ابھی پوچھتے ہیں جی ابھی پوچھتے ہیں یہ ایک اور مسافر خانہ جی کازمی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کی صورتحال اور سمیل ادھر کتنی ہے کتنی گھٹن ہے یہاں یہ سارے سارے بہت ساری کمیونیکیبل بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں اور اتنا کلوس کانٹیکٹ میں آپ دیکھیں گے ایک بیٹ سے بیٹ جوڑاوے ایک ایک بیٹ پر دو دو بندے تقریباً سوتے ہیں تو یہ اپنا بچارے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو یہاں رہ رہے ہیں مگر شاید غربت کی ویعہ سے مجبور ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس معاملے کو ایک تو پرمنٹلی ہیلتھ کیر کمیشن کو بھی انوالف کریں اس کے اندر تاکہ وہ جو ان کی ہیلتھ کے معاملات ہیں ان کو دیکھیں اور اس کے آپ چاہتے ہیں کس علاقے سے ہیں آپ سیل کوڑ میں سیل کوڑ سے تو ادھر کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو ایتھے کتنے پیسے دیتے ہیں پیجار پہ تو اپیشلے سرانات ہے ستر روپے نے اسی پیجار پہ دینے ہیں نہیں لیکن یہ دیکھیں انہوں نے ملکہ اسوسییشن ہے ان کی کوئی انہوں نے ملکہ یہ ریٹ بڑھایا اور ادھر بھی وہی سیم بینر لگا ہوا ہے یہ منجانب انجمن کمیٹی سرکائے داتا دربار کی طرف سے ہے تو اس کا مطلب تمام سرائے کی طرف سے یہ لگا دیا ہے سرائے داتا دربار شاید بابا جی پرانے ہی دن رہ رہے ہیں کب سے رہ رہے ہیں میں نے کوئی دو تیرون سال مسلسلی تھی رہے ہیں دیو اے وارا کھا جاندہ ہے ٹھیک ہے اور کیا کریے پھر یہ پیسے یہ موبائل نہیں نکل دا تھے چوری نہیں ہندی موبائل یہاں پرستی کیوں نہیں ہندی کی گرنٹی ہے سارے اگر ایتھے کوئی آگے تا ڈیکول سونجا بے پنجار پہ دے گے تو تردہ موبائل لے جاوے تو اسی کس طرح کس کس طرح کس کس طرح کس باہر کاؤنٹر موبائل جمع کراتے ہیں اس کی کلی دفیس ہے موبائل کی تو پرست پیسے کدھر رکھتے ہیں جو کماغل آتے ہیں پیسے جائے سمینے مینے لینا میں پیسے جائے سمینے لینا میں اور ان کا یہی سسٹم ہے پاکی موبائل وغیرہ وہ باہر پکڑا دیتے ہیں تو یہ برے حالات ہیں ان کے بری لائف ہے ان کی ان کو حکومت کو چاہیے بلکہ جتنے بھی حکومتی یہ نمہندے ہیں یا جو بھی ان کے ہوتے داران ہیں خاص طور پر ایسی کی ذمہ داری بنتی ہے اور انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کا آکے دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تماشا پروگرام کی افساس سے ہم نے یہ پہلو پہلی دفعہ دیکھا ہے ہم نے سنا تھا کہ گربت ایسی ہوتی ہے گربت ایسی ہوتی ہے لیکن پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ گربت ایسے بھی کرواتی ہے اب اس کے بیوی بچی ہوں گے ان کے گھر والے ہوں گے یہ اس کے کمانے کی خاطر ادھر بماریاں لیتا ہے مہینے بعد گار جاتا ہے پیسے دے کے باغ آتا ہوگا یا اس کا کوئی بچہ آگے پیسے لے جاتا ہے یا کیا طریقہ کار ہے یہ آپ نے بڑی اہم بات کر دی ہے گربت کا یہ لیول دیکھا ہے کبھی آپ نے یہ جو گربت ہے نا جب یہ گھر جاتا ہوگا تو یہ اپنے بچوں کو بیماریاں لگا کے آتا ہوگا یہ گربت پھر اس کو ملٹیپلائی کرتی ہے کہ جو کما کے جاتا ہوگا پھر بچوں کے علاج پر لگاتا ہوگا کہاں رہے وہ کہتے ہیں میری کمائی اتنی نہیں ہے کہاں رہے ہیں کیا کریں اس سے زیادہ دیکھئے اس سے زیادہ میری بات سنیں اس سے زیادہ اس سے زیادہ لوگوں ملک صاحب ان ایریاز میں پندرہ ہزار لوگ سراؤں میں ٹھیرتے ہیں ڈیلی تیزہ سار کے قریب لوگ ہیں جو بھاٹی میں داتا دربار کے دو کلومیٹر کے ریڈیس میں رہتے ہیں تیزہ سار لوگ دیکھئے بھائی نے بلکہ صحیح کا دوست نے سیول سائٹی نے بنا رکھے ہیں اولڈ ہوم لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزگار کے لیے آتے ہیں روزگار کے لیے اولڈ ایج ہوم ہونا الگ بات ہوتی ہے روزگار کے لیے آنا پھر ٹھہرنا وہ ایشو سمتھنگ ڈیفرنٹ ہے یہ دکھائیں جی درہا قریب آئیں کیمرومن صاحب دکھا سکے یہ واشروم کی صورتحال اور اندر سے حالات اس کے دیکھنے والے نہیں ہوں گے اس میں کوئی شاک نہیں بیٹا کیا آلنا آم ہے آپ کا کھڑے ہو جائیں آدمی آئے نہیں ویسے رات کو آئیں گے لیٹ آج رات لیٹ امران نے ایک گروپ سیل ضرور لگا لگی جا آپ نے دیکھتے نا پڑھتے ہیں سیل 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 ان کی بھی ایک سیل ہے چرپائی ستر روپے زمین پر پچاس روپے آپ کی خدمت کو سلام بیٹا آپ کا مالک کوئی اور ہے آپ کو کتنی ملتی ہے دیاری دیتنخواہ دیاری دیتنخواہ دو سو دائیسو آپ کو دو سو دائیسو صرف ڈیلی ملتا ہے آپ ادھر اندازہ کر لیں رہنے والوں پہ تو آپ کو ترسا رہا تھا جو ایک ملازم ہے وہ دائیسو روپے صرف ڈیلی لے رہا ہے اور جبکہ ایک باہر مارکٹ کے اندر مزدور جوئنٹیں اٹھاتا ہے اس کی دیاری آٹھ سو سے زار پی اور یہ بھی تو مزدوری کرتا ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کسی حکومتی جو ذرائع ہے اس نے سروے نہیں کیا یہ بہت بیانک شکل ہے جو تماشا پروگرام نے دکھائی ہے یہ بہت بیانک شکل ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انجیوز بھی نہیں میرے خیال میں گسی ملک صاحب بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انجیوز کیا کرتی ہیں تو کوئی بھی نہیں اس کی ریبورٹ ہی نہیں کبھی حکومت کے سامنے پیش ہوئی کہ ان لوگوں کا کیا کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بیماری گربت ہے پہلی بات ہے ہم ادھر کہہ رہے تھے کہ اس کو ٹی بی ہو جائے گی اس کو دمہ ہو جائے گا ان کو یہ ٹینشن نہیں ہے ان کو یہ ٹینشن ہے کہ رات کو ان کے بچے بھکے تو نہیں سوئیں گے ان کو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے جو بھاگ جو یہاں سے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو ان کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں صرف فات بھائی میرے خیال میں وہ اپنا کھانے کے پیسے بچاتے ہیں یہاں پہ داتا دربار کو ان کو چاول وغیرہ وہ جو نان روٹی ہے وہ ان کا بھی بہت چھوٹ ہے بہت کم ان کا سروے کریں یہ بچہ جو عمران ہمارے ساتھ کڑا ہے یہ بچارہ ڈھائی سو کمارا ہے دن کا وہ بھی دو ڈھائی سو اس نے کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایک سو نوے بھی دے گا ٹرکھایا جاتا ہوگا کبھی کبھی کہا جاتا ہوگا کہ آپ ایک سو سی لے لیں ڈیٹھ سو لے لیں یہ کہا جاتا ہوگا کہ آج کوئی نہیں آیا کوئی سویا نہیں ہے تو ہزا آپ ایسے آپ کو نہیں ملیں گے تو یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی کچھ سرائے ہیں جی ان سے مزید ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ وہ چہرہ ہے بھیانک چہرہ معاشرے کا جو پہلی دفعہ ریپورٹ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے یہ ریپورٹ نہیں ہوا اور پہلی دفعہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لاہور کے حالات اور یہ جو سرائیں بنی ہیں یہ جتنی بھی سرائیں ادھر موجود ہیں ان کے حالات کتنے کتنے جو ہیں وہ قسم پرسی کی سردحال ہے